جی اسلام علیکم کالر you are live in the show یہ سوالات بڑے انٹرسنگ سوال ہیں آجمی صاحب بہت شکریہ آپ نے سوال کیا لیکن مجھے کبھی کبھی ان سوالوں سے تھوڑا سا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ why not لیکن میں چاہوں گا کہ جو اسلامی نکتہ نظر ہے اس پہ بھی آپ ہماری رینبائی فرمائیے گا لیکن ایک آرڈنری انسان ہونے کے ناتے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ امام کو تنخواہ دی جائے امام بھی تو کام کر رہا ہے آپ کی خدمت کر رہا ہے تو کیا ہے اسلامی نکتہ نظر مفتی صاحب اس بارے میں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال کیا آپ نے اور اس بارے میں لوگ ہمشہ سوال کر دی جی امامت کی تنخواہ لیتے ہیں جی امام صاحب بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ متقدمین کے زمانے میں اسلاف کے زمانے میں جو اسلامی حکومت ہوتی تھی اس کا بیت المال ہوتا تھا تو بیت المال سے ان کے وضائف مقرر ہوتے تھے امام کے معزن کے اور جو بھی عہدیں ان کے وضائف وہاں سے ملتے تھے لہٰذا ان کو عام پبلک سے چندہ کٹھا کر کے ان سے تنخواہ لینے کی زورت پیش نہیں آتی تھی لیکن جب بھی اسلامی حکومت ختم ہو گئی وہ سیٹ اپ سارا ختم ہو گیا تو پھر کیا ہوا پھر جماعت المسلمین مسلمانوں نے اپنی اپنی کمیونٹیاں بنا لی مسیح بنائی کچھ لوگ سو فیملییں کٹھی ہوگی مسیح بنائی امام مقرر کیا معزن رکھا اب وہ لوگوں نے کلیکشن کی ڈونیشن کٹھا کیا اب امام کی تنخواہ مقرر کر دی معزن کی تو بالکل جائز نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے ضروری ہے جیسے اور کسی بھی فرض منصبی کو پورا کرنے والے کیلئے آپ تنخواہ دیتے ہیں بلکل اسی طریقے سے آپ امام کو بھی بلکل تنخواہ دیں گے اور اس کو سٹینڈر سے میچ کرنا چاہیے اور یہ اماموں کو عام طور پر اشکال رہتا ہے کہ اس کو سٹینڈر سے میچ نہیں کیا جاتا کہ ایک آدمی جو ہے اگر چوبیس گھنٹے کا ملازم ہو تو اس کو آپ کتنی تنخواہ دیتی ہیں یا سٹینڈر کی پر آور کیا اس کو ملتا ہے لیکن امام کے ساتھ ایسا نہیں ہے اماموں کی بیچاروں کے لگی بدی ایک تنخواہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو تین ہزار دے دیں گے آپ کو چار ہزار دے دیں گے اور اسی کے اندر آپ اپنا مکان کا قرائے بھی دیں اور گروسی بھی اس کے اندر ہوگی اور آپ کو میڈیکل انشورنس ہم نہیں دے سکتے کیوں؟ کیو ظاہر ہے کہ اس کو جی ایڈبلی ٹو دیتے نہیں ہیں اور بھی ٹین نائنٹی نائنٹ آپ خود ہی کریں تو یہ زیادتیاں ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر منیجمنٹ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا موزن پہ امام پہ خادم پہ یا مسجد کے پورے سیٹ اپ پہ تو پھر کر روز قیامت پہ ان کی گردم پر بوجھ ہوگا زیادہ انتظامیہ کی جو ہے سعادت یہی ہے کہ جو امام ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی تنخواہ ہو ان کی سولتیں جو ایک عام سٹینڈر ہے پوری سولتیں اس کو مویا کریں موزن کو پوری سولتیں مویا کریں اس لئے کہ اللہ کے نبی نے تو امام کو اللہ رسول کا نائب قرار دیا ہے امام اللہ رسول کا نائب ہے مسلح پر اور موزن جو ہے اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت میں سب سے انچی گردن موزن کی ہوگی اور وہ اللہ کا مرادی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا وہ ساتھ کے زکاة سے بجارہ گزارہ کرتا ہے لیکن انتظامیہ اس کی کیر نہیں کرتی یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ عدل جو ہے وہ انتظامیہ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو پورا کریں اس لئے اس لئے قرآن کریم کی سورة توبہ کی آیت بس سترہ اور اٹھارہ میں اس سے جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ایک نظیر ہے کہ وہاں سے ہم یہ استباد کریں کہ مسجد کی انتظامیہ کے اندر کیا اصاف ہونے چاہیے اس میں جو ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں والیوم الاخر آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آقام السرات نماز کو قائم کرتے ہیں وہ آت الزکاة زکاة ادا کرتے ہیں وہ نہیں ڈرتے صرف سوائے اللہ کے اللہ سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے تو امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہدایت والوں میں سے لکھ دیا جائیں یہ اس آیت کے اندر اللہ نے بشارت دی تو میں اس سے یہ کہتا ہوں اس میں پانچ اصاف ذکر کر دیے مازوں کو قائم کرنے والے ہونے چاہیے اور جو زکاة کو ادا کرنے والے ہونے چاہیے اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہونے چاہیے اور آخر پر ایمان ہونا چاہیے اور ایمان بللہ کے تعدے مفسرے ایمان بررسول کو شامل کیا کہ ایمان بررسول رسول اللہ پر بھی ایمان ہونا چاہیے یہ چھ اصاف تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو مسیح انزامیہ کے لئے چوز کیا جائے لوگ ان کے اندر یہ چھ اصاف ہوں لم یخشہ اللہ اللہ کی سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہو تو یہ بہت بڑی وصف بیان کی اللہ نے یہ چھ اصاف جن کے اندر ہوں ان کو سیلیکٹ کیا جائے یہ الیکشن کے نتیجے میں آپ نمبر کی گیم کرتے ہیں نمبر کی گیم کے نتیجے میں پتہ نہیں ایک ایسا آدمی بھی صدر بن سکتا ہے کہ جو پورے ہفتے نواز پڑھنے نہیں آتا وہ سے دس زیادہ ڈالر کا ڈونیشن دے دیا اور پورے تاہیات وہ آپ کا ممبر بن گیا اب وہ صدر بنا بھائے آتا ہے نہیں سیکرٹری بنا بھائے وہ آتا ہے نہیں نہ نواز کی فکر عید کی نواز پڑھنے آ جاتا ہے باقی نوازوں کی پروائی نہیں ہے اس کا مطلب یہ اصاف جو چھ میں نے بیان کی ہیں یہ چھ اصاف یہ سب سے پہلے مسیح انضامیہ کے اندر دیکھ کر ان کو چوز کرنا چاہیے اب یہ لوگ جو ہوں گے اب یہ جب کسی کو چوز کریں گے امام کا موزن کا ان لوگوں کا لحاظ کر کے اس کے مطابق ان کو تنخواہیں دیں گے تو خیر تو تنخواہ دینا امام وغیرہ کی ناصر جائز ہے بلکہ واجب ہے اور دوسرا سوال آپ نے کہا تعلیم قرآن کی تعلیم قرآن کی تعلیم پر تو بالکل لینا ناصر جائز بلکہ آپ کے لیے دینا سعادت ہے آپ تو بڑھ چڑھ کے دیں آپ جو ایک انگریز کی تعلیم سیکھنے پر ہزاروں ڈالر قربان کرتے ہیں اللہ کا یہ قرآن سیکھنے کے لیے آپ ایک پائی دینے کو تیار نہیں تو علمیہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے میرے علم کی کیا قدر کی میرے قرآن کی قدر کیا کی آپ نے میتھمیٹس ہے کہ بچوں کو سکھایا تو پر آور تھرڈی فائیو ڈالر آپ نے دیئے اور جبکہ یہ بیچارہ کاری آپ کو پڑھا رہا ہے مکتب پورے مہینے کے اندر آپ تیز ڈالر اس کو دیتے ہیں تو یہ دنیا میں وہ بیچارے کو اللہ کا خادم ہے اور اللہ کے قرآن کا خادم ہے اللہ اس کی قفایت کر دے گا لیکن روز قیامت میں یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ وہاں یہ حالت تھی مہینے کے تیز ڈالر آپ نے قرآن پڑھنے پی دیئے اور یہاں پر آور پہنتی ڈالر دیئے تو اس کا کیا جواز آپ کے پاس تھا تو ہمارے پر اس کا سوال کا جواب نہیں ہوگا بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی تفصیل سے آپ نے بتایا ماشاءاللہ اور خوشی مجھے اس چیز کیا کہ جو دینی ہماری گائیڈنس تو آپ کرتے سو کرتے ہیں ہمیں یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ پینتیس ڈالر گھنٹہ دینے پڑتے ہیں میتھمیٹکس کی کلاس کے لیے بہت شکریہ بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ